ہلو گائز ویلکم ٹو ویریفیر ڈریکشنز یوٹیوب چینل میں ہوں سبا اسمیل امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور میرے ساتھ ہی ہیں نوید بلوچ ٹوڈے وی ریاکٹ آن ناکپور سٹی مہاشتہ کو جس طرح ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ایکسپرور کیا اور مزید بھی اس پر ریاکٹ کریں گے اوہرال پورے انڈیا کی جتنی بھی سٹیٹس ہیں جتنی بھی ڈسٹرک ہیں ان کو ہم ایسا ایسا وقتن فوقتن آپ کے سامنے لے کر آئیں گے ان پر ریاکٹ کریں گے اور اوہرال آپ کو بتا دیں ہمارا جو مقصد ہے ریاکٹ کا وہ صرف اور صرف انڈیا کو ایکسپرور کرنا ہے اور انڈیا کے اندر جو ٹاپ ٹرننگ سٹوریز ہیں ان کے پس منظر کو سمجھنا ہے اور مزید آپ کا وضعہ نہیں کرتے آئیں اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس ہی ویڈیو پر مزید آپ کے ساتھ گف شپ ہونے والی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ہیلو دوستو آج بات کریں گے ناگپر کی مہاراستر کی سیت کالین رازدھانی اور مہاراستر کا تیسرا سب سے بڑا شہر جنسنکھا کے لحاظ سے یہ بھارت کا تیرواں سب سے بڑا شہر ہے اکسفورڈ کی ایکانومک ریپورٹ کے نصار ناگپر ویسو کا پانچوہ فاسٹسٹ گروونگ سٹی ہے یہ شہر مہاراستر کی سمارٹ سٹیز میں شومار ہے بھارت کی سب سے بیسٹ سمارٹ سٹیز کے لسٹ میں توپ ٹین کے اندر بھی آتا ہے یہ شہر ویدھربک شیطر میں ناگریور کے کنارے سترہ سو دو میں بخت بلند شاہ دوارہ بنایا گیا تھا ناگپر شہر سمودرتل سے تین سو دس میٹر کی اچائی پر دو سو ستائیس ورگ کلومیٹر کے ایک شیطر میں فیلا ہوا ہے چوبیس لاک کی جنسنکھا کے ساتھ ناگپر سب سے ادھک جنسنکھا والے شہروں میں تیرونے نمبر پر آتا ہے ناگپر ایک دنسلی پپولیٹڈ شہر ہے جہاں ایک ورگ کلومیٹر میں قریب گیارہ ہزار لوگ رہتے ہیں ناگپر کی نبی پرتیشت زنسنکھا پڑی لکھی ہے وہی مہیلا پوروشنپات کی بات کریں تو یہاں ایک ہزار پوروشوں پر نو سو ایک کیاون مہیلائیں پائی جاتی ہیں ناگپر کو اورنج سٹی بھی کہا جاتا ہے ناگپر مہاراستر کا سب سے گرین سب سے سیف اور ٹیکنولوجی کی ماملے میں سب سے زیادہ ڈیولپڈ شہر ہے مہاراستر میں دھوڑتی ایم ایچ اکتیس چالیس اور انچاس نمبر پلیٹ والی گاڑیاں ناگپر کی ڈیولپمنٹ اور سمرد جیون کو درشاتی ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں ناگپر میں گھومنے کی جگہوں کے بارے میں پہلے پر آتا ہے ڈگما وارٹر فال ناگپر میں کئی سارے جھرنے موجود ہیں لیکن اسے ہم نے اپنی لسٹ میں ایک نمبر پر رکھا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ یہاں چاہے تو آپ جھرنے کے نیچے کھڑا ہو کر نہ سکتے ہیں اور زیادہ تر ٹورسٹ بھی ایسا ہی کرتے ہیں ڈگما وارٹر فال ون دوبری گاؤں کے پاس پڑتا ہے جو ناگپر سٹی سے 35 کلومٹر کی دوری پر ہے ڈگما وارٹر فال کی ایک اور خاص بات ہے کہ یہاں جھرنے کے نیچے ایک شیو جی کی پرتیمہ موجود ہے اور اس پرتیمہ پر ہی جھرنے کا پانی گرتا ہے جو اسے اور بھی سندر بنا دیتا ہے یہاں گھومنے کا بیس ٹائم جولائی سے اکتوبر تک کا ہوتا ہے اگلا ہے رامٹیک رامٹیک اونچی پہاڑیوں پر موجود ایک رامائن کالی جگہ ہے اس پویتر ہندو تیرد سل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ونواز کال کے سمیں سری رام لکشمن اور سیتا اس سمیں پر رکے تھے یہاں پر بھگوان سری رام کا مندر بھی موجود ہے جس کے نکاسی کافی لوگوں کو حیران کرتی ہے اس مندر میں سال بھر سردھالوں کا آواغمن لگا رہتا ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے ڈریکن پیلیس ڈریکن پیلیس ایک بودھ مندر ہے جسے جاپانی ٹرسٹ کے دوارہ بنایا گیا ہے اسے ناگپور کا لوٹس ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے یہ سبھی دھرموں کے لوگوں کو شانتی کا سندیس دیتا ہے اسے دس ایکڑ میں بنایا گیا ہے اس کے ہی ارکیٹیکچر اتنی سندر طریقے سکھی گئی ہے کہ سبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا یقین مانی دوستو ناگپور سٹی کا یہ ڈریکن پیلیس آدھونک سمیہ کا عدبت بے جوڑ نمونہ ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے نوید جو وٹر فول والا پلیس دکھایا گیا ہے وہ تو بہت بیوٹیفول تھا مجھے تو بہت زیادہ وہ پسند آئے وہ بیسیکلی فتح کیا ہے نیچر جو ہر کسی کو پسند آتا ہے لیکن ناگپور کے اندر یہ جو ڈریکن ٹیمپل بنایا گیا ہے جہاں پورے دھرم کے لوگ آتے ہیں اور ایک شانتی کا پیغام ہے یہ ناگپور سٹی کے اندر یہ ایک پلیس جو ہے ایک ایسی پلیس ہے میں کہتا ہوں اس پہ کومنٹس بنتا ہے بہت عالی اور اوورال جو ناگپور سٹی ہے وہ فارٹ گروئنگ سٹیز میں آتا ہے اور سمارٹ سٹی کا حصہ ہے اور جب آپ بات کرتے ہیں سمارٹ سٹی کی تو آپ کو ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ دو ہزار پچاس میں ناگپور سٹی کا کیا سٹیٹس ہوگا ناگپور سٹی کے اندر جو ترقیاتی کام میرے خیال میں اب مزید ہوں گے کیونکہ سمارٹ سٹی ہے سمارٹ سٹیز میں جو بلٹ ٹرینز ہیں یعنی ٹرانسپورٹ کا سسٹم سب سے عالی ایڈوکیشن کا سسٹم سب سے عالی ہاؤسنگ سوسیٹیز کا سسٹم سب سے عالی اور نیسٹر لیول کا تو ناگپور سٹی جو ہے ویسے بھی ایک قدیمی شہر ہونے کے ساتھ جو اس پر جدت کا جو لباس لبادہ اوڑا جائے گا تو اس کے بعد کچھ اور ہوگی یہاں پر میں ایک مثال ضرور دوں گا انڈینز کو یا جو بھی ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کی دور سے یا آپ کو کوئی دیکھتا ہے وہ آپ کو دور سے جب دیکھتا ہے تو آپ کے لباس پہ اور چہرے پہ نظر پڑتی ہے یعنی کہ لباس کا صاف سترا ہونا چہرے کا خوبصورت ہونا یہ دونوں چیزیں سب سے پہلا امپریشن ہوتی ہے ویسے ہی ایک کنٹری پہ ایک سٹی پہ یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہے انڈیا کو یہ چیز سمجھ آگی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا لباس یعنی کہ اپنا انفرسٹریکچر جو ہے اس کو بڑا جدید بنانا ہوگا پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک آپ اسے بتائیں نہیں کہ میرے پیٹ میں کیا ہے لیکن باہر سے آپ نے کیا پہنا ہے آپ کی کیا بناوٹ ہے آپ کی کیا امیج ہے یہ آپ خود بنا کر دکھا سکتے ہیں یہ ہے ایک ٹیکنیکل طریقے سے آگے بڑھنے کا طریقہ ٹھیک ہے آپ منی جاپان بنا رہے ہیں نویڈا سٹی ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس سمارٹ سٹیز پروجیکٹس ہیں دن میں آپ ہم نے جو ناگپور آپ کے ساتھ دیکھا مہاشترا تو ویسے بھی آپ کو یہ بات بتا دیں کہ مہاشترا جو ہے ایک قدیمی سٹیٹ ہمیں نظر آیا ہے راجستان اپنی جگہ کلچر رکھتا ہے راجستانی مہاشترا کا ایک الگ جو پہاڑی علاقے ہیں اور گرینری ہے اور اوہرال جو ہم نے آپ کے ساتھ دیکھا کہ جو ٹاپ پلیسز تھی ویسٹ کرنے والی مہاشترا میں ٹوریزم بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے اس سے بھی مزید بہتر ہو سکتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ریائکٹر ناگپور سٹیٹی پہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بل آکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچتی رہے نیکسٹ ویڈیو تک یوٹیوب چینل کو دیجئے اجازت گود بائی